ناظرین کی خدمت میں سلام آدھا میں ہوں سیدہ شمیر ازوی آپ دیکھ رہے ہیں وائی سبلہ داخ لیٹنن گورنر آر کے ماتھور نے آج چھ سنو کٹر مشینوں کو ورچول طریقے سے عوام کے نام وقف کر دیا اس موقع پر کانسل سیکٹریڈ کے احاتے میں ایک تغریب کے دوران ایگزیکیٹی کانسلر مبارک شاہ نگوی اور ڈپٹی کمیشنر کرگل سنتوش سکدیو نے مشینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تغریب میں ایگزیکیٹی کانسلر پنچوکٹشی ایگزیکیٹی کانسلر محسن علی چیف انجنر میگنیکل ڈپارمنٹ یوٹی لداخ میر آفاق شوکت اسی میگنیکل عوم پرکاش شرما ایگزیکیٹیو انجنر محمد حسن اسی پی ڈبلیو ڈی عبد المطلب اور اسی مقبول کے علاوہ میگنیکل محگمے کے افسران اور عملے بھی موجود تھے یاد رہے کرگل زلے میں سردیوں کے ایام میں باری برف باری کے باعث لوگوں کے عام درف میں مشکلات رہتا تھا تاہم گزشتا ایک سال کے دوران محکمے میکنیکل نے جدید طرح کے مشینیں فراہم کر کے نہ صرف زلے کے اندرونی سٹکوں بلکی سرنگر کرگل قومی شہرہ پر درے زوجلا سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے عوام حلقوں میں محکمے کی محنت اور کوششوں کی پزہی رائی ہو رہی ہے پیشے وائس الودا کی یہ تفصیلی ریپورٹ انہوں نے آج جو ہے انہی اچھی مشینری جو ہے ہمیں پروائیڈ کیا ہے پانچ جو مشینیں ابھی لائے ہیں ایک ابھی ہمارا پکایا ہے تو انشاءاللہ الرحمن جو یہ ہماری مشینیں جو ہیں یہ ہمیں بہت پھائیدہ دے دیں گی جیسے دراز کا روڑ ہو یا ہمارا دراز کا روڑ ہو یا چکتن کا روڑ ہو یا جوجلا ہو انشاءاللہ الرحمن ہم اس سال آگے بات کر کے یہ مشین میں سے ایک مشین جو ہے وہ جوجلا ہم بیچ دیں گے تاکہ ہمارا جوجلا جو ہے وہ کھلڑا رہے دیکھو ہمیں ایک گورمنٹ کی کٹیگورک انسٹرکشنز ہیں کہ جو ونٹر میں یہاں پر روڑ کنیکٹیوٹی ملکہ ڈسٹرپ ہو رہی تھی پیچھے ملکہ افوی ویل سی پرائیڈو نائیٹین تو اچھے خاصے ٹائم کے لیے یہاں پر روڑ نیٹورک ڈسٹرپ رہتی تھی تو وہ کٹیگورک انسٹرکشن کی ونٹر میں کریکل ریجن میں روڑ کنیکٹیوٹی بلکل بہال رہنی چاہے تاکہ لوگوں کو کوئی دکت نہ آئے تو اس زمن میں ہم نے کچھ مشینیں آلیڈی پروکر کی تھی اور یہ جو اس وقت آپ نے جو مشینیں دیکھی ہیں تو یہ چھے نمبر ہیں جن میں ہم نے پانچ نمبر تو یہاں پر پہنچی ہیں اور ایک نمبر انٹرنزٹ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میرے خلال میں 15 to 20 ڈیز وہ بھی یہاں پر پہنچے گی تو ان مشینوں کی بدولت ان کی مدد سے ہم یہ جو ونٹر سیزن میں کمپلیٹ روڑ نیٹورک کو بحال رکھنے کی کوشش کریں گے آپ نے پچھلے سال میں شاید میں ویٹنس کیا ہوگا جو ہم نے منیج کیا ہے تو اور میں آپ کی زمن سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2019 میں ہمارے پاس صرف 17 ہی مشین ہی تھی اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 57 مشین جن کو ہم ڈیفرنٹ مقاموں پر ہم ڈیپلائی کرتے ہیں فور ایفیکٹیو آئے سنو کلیرنس سجے جو مشین ابھی یہاں پہ ہلایا گیا ہے تو یہ کیا انٹر ڈسٹک کے لیے ہے کی یا زوجلہ جیسے سرنگر لداخ کو مشاہرہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے نہیں نہیں یہ جو مشینے ہیں یہ انٹر ڈسٹک کے ہیں اس میں زوجلہ کور نہیں ہوگا کیونہ زوجلہ آلڈی بی آر او والے کر رہے ہیں تو وہ ہماری سکوپ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمارے پاس یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس جو آپریشنل سٹاپ ہیں اس کی کمی ہے ہمارے پاس لیکن اس کی کمی کے وجہ سے ہماری جو آپریشن ہے جائے سنو کلیرنس آپریشن یا اور کوئی آپریشن ہے ہماری میکنیکل دپارٹمنٹ میں سنٹر ہیٹنگ کا ہو اور اگر اور کوئی بھی ہے تو وہ صحیح طریقے سے چل رہی ہے اس میں کوئی ڈسٹرپنس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہم میں آلڑی ایتھارٹی ملی ہے ہم آوٹسورسنگ کر کے ہم آپریشنل سٹاپ مگا لیتے ہیں اور ان سے ہمارا کام اچھی طریقے سے چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا پرمنٹ سٹاپ آئیے اس کے لیے ہماری ڈراؤپ ریکنمنٹ رول جو بھی ہے تو اس پر ہمارا کام ہو رہا ہے ملوک کپل آف منت سارا کچھ فائنلائز ہو کے تو ہمارا جو آپریشنل سٹاپ ہے ان پیوچر موسٹ پرابلی ان نیکسٹیئر ہمارا پرمنٹ سٹاپ ہوگا ہمارے پاس آئیے پل ایگزیکیٹیو یہ کانسلر کا کہنا ہے کہ کچھ مشینیں بیکن کو دیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہاں یہ ہم نے بیکن کو کچھ مشینیں دی ہیں تقریبا آٹناو مشینیں ہم نے ان کو دی ہیں تو دیٹس ٹیمپرلی اس میں کوئی مللہ پرمنٹلی ہم نے ان کو نہیں دیا ہے اور اگین جو ہم نے ان کو مشینیں دی ہیں that is purely in the interest of public and administration تاکہ یہاں پر اشی طریقے سے ڈیولپمنٹ کام جو ہیں چاہے روڈ کلیرنس ہو یا ڈیولپمنٹ کام ہو وہ اشی طریقے سے ہو جائے سر وہ کیا ڈریور کی کمی کی وجہ سے دیا گیا ہے نہیں نہیں ڈریور کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے it is in the interest of public مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں